اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ایک سادہ اور پیارا سا ڈیزائن اپنے نام کا بنانا آپ کو سکھاتا ہوں پکسل لیب میں پکسل لیب موبائل اپلیکشن کو کھول لیں کوئی مشکل نہیں ہے بلکل آرام سے یہ بن جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ لوگ لکھنا چاہیے یہاں پہ لکھ لیں میں یہاں پہ اللہ لکھ دیتا ہوں آپ لوگ جو بھی لکھنا چاہیے لکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں اور بڑا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا یہاں سے اس کا فونٹ سیلیٹ کر لیں فونٹ میں نے اس کا فونٹ یہ چنگ فونٹ جو ہے یہ سیلیٹ کیا یہ پہلے سی مجود ہے کوئی نیا فونٹ نہیں لگا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے آسانی اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں اچھا تو اچھا ایک کا بات کا ہم اس میں خیال رکھتے ہیں ہم سارے لفظ اس میں بڑے لکھتے ہیں جی تو یہ لکھے گئے ہیں اس کو یہاں بیسے کر اس کے بعد سب لفظوں کو میں الہدہ الہدہ لکھوں گا کیسے یہ میں بتا دیتا ہوں کٹ کر دیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں اے آ گیا اے کے بعد اب میں دوبارہ لکھوں گا ال لکھ دیتا ہوں اچھا یہ اسان طریقہ یہ اس کی کاپی کر لیں اور اس کے اوپر ال لکھ لیں ایک اور بھی کام کرنا ہے لیکن وہ کر لیتے ہیں ابھی بہتر ہے اس کا کلر سیٹ کر لیتے ہیں بعد بھی ہمیں مسئلہ نہ ہو کیونکہ سب کا کلر بھی خود بخود تبدیل ہوتا جائے گا کلر پہ آ جائیں اور گریڈینٹ پہ آ جائیں اور پلس پہ آ کے ایک کلر یہاں سیٹ کرنا اور ایک یہاں باری باری تو پہلے ہم یہ کلر اس کے اوپر انگلی دبا کے اس کے بعد یہ رنگ والا بٹن دبائیں گے تو ہم یہاں سے کوئی بھی کلر سیٹ کر سکتے ہیں میں نے یہ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر انگلی رکھیں گے اور اس کے بعد اس کا کلر بھی ہم یہاں سے سیٹ کر لیں گے اس کے کلر میں نے یہ یلو راک دیا ہے یہ والا تھوڑا سا اس کا رنگ اور تبدیل کر دیتے ہیں اس طرح اور اوپر سے اس کی تھوڑی سیٹنگ کر دیتے ہیں ان بٹنوں سے جو بھی آپ کو پسند ہے دبا کے دیکھیں تو یہ آگئی اس کے بعد اس کا کلر اب ہمارے پاس سیٹ ہوا ہوا ہے وہ ہی رکھ لیا اور اس کو پکڑ کے اس کے اوپر رکھ لیا اس کے ایک کوپی لے لیں کیونکہ دوبارہ ہم نے ایل لکھنا ہے اور اس کو یہاں پہ رکھ لیں تھوڑا سا اس کو نیچے کر لیتے ہیں تاکہ یہ برابر ہو جائے اس کے بعد دوبارہ اے ہے تو اے کو اس کو آگے کاپی کر کے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ایچ ہے تو اس کے ایک پہلے کاپی کر لیتے ہیں اور اس میں ہم صرف ایچ لکھ دیں گے باقی ہمارا کام خود بخود ہو جائے گا اور اس کو ہم جہاں پہ رکھ دیں گے یہ کام جب ہو جائے گا تو اب بیگرانڈ بھی سیٹ کر لیتے ہیں بیگرانڈ سیٹ کرنے کا طریقہ پہلے یہ نیچے والا بٹن دبا دیں اور پھر یہ کلر والا بٹن دبا دیں اور یہاں سے بیگرانڈ میں نے یہ سیٹ کیا ہے اچھا یہاں پہ آپ تھوڑی سے تبدیل کر دیتے ہیں وہ کیا تبدیل ہے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پلس والا بٹن دبا دیں اور اس طرح کر رکھتے ہیں اس کے بعد یہ جو بٹن ہے یہ جو ایچ ہے اس کو سیلیکٹ کر کے یہ جو ریفلیکشن والا بٹن ہے یہ دبا دیتے ہیں پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ تو اس طرح آپ آرام سے اس طرح یہ لفظ لکھ سکتے ہیں مزید اگر آپ اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی شیئے ڈو آن کر دیں اس کا بھی شیئے ڈو آن کر دیں اس کا بھی شیئے ڈو آن کردیں اس کا بھی اور اس کا تو کتنا ضابط دس ڈیزین بنا چکے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند اے گی اگر آپ بیک کہ گراؤنڈ مزید اگر آپ دیکھیں اس طرح رکھنا چاہیں اس طرح رکھنا چاہیں یا کوئی لال رکھنا چاہیں ویسے یہ بیک اراؤن اچھا لگ رہا تھا یہ والا آپ اور بھی کوئی بیک اراؤن رکھ سکتے ہیں جو ان کا کلر ہے وہ بھی کوئی اور رکھ سکتے ہیں تو دعاو میں یاد رکھے گا ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا سبسکرائب چینل نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ لوگ کو پتہ چل جائے اللہ حافظ